آگے بڑھتے ہیں جدی دیجٹل دور میں جہاں آن لائن پڑھائی آن لائن خریداری کا رجحان بڑھا وہیں گھر بیٹھے علاج موالجے کے لیے ٹیلی میڈیسن کی سہولت نے لوگوں کی زندگیاں جوہے وہ آسان کی ہیں پاکستان کے ایسی ہی ٹیلی میڈیسن ڈیجٹل ایپ صحت کہانی ہے مشہور بیلو لقوامی جریدے فاربز ایشیا کی سو بہترین کمپنیز میں اپنی جگہ بنانے میں یہ کامیاب ہوئی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس وقت ہماریسا موجود ہے صحت کہانی کی فاؤنڈر میمبرز ڈاکٹر افت زفرہا اور ڈاکٹر سارا سید خورب ہماریسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں ویلکم کریں گے گوڈ مارننگ کہیں گے اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ یہ صحت کہانی سب سے پہلے تو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے سو بیسکلی یہ ایک ٹیلی میڈیسن بیسٹ پلیٹ فارم ہے یا ایک ڈیجیل پلیٹ فارم ہے تو کوئی بھی شخص آن لائن جا کے کنسلٹیشن لے سکتا ہے ہم دو طریقے سے یہ کام کرتے ہیں سو دے ہی علاقے رورل کمیونٹیز میں ہم نرس اسسسٹر ٹیلی میڈیسن کلینک بناتے ہیں تو نرس کلینک کے اندر موجود ہوگی اور ڈاکٹرز آن لائن ہوں گے تو پیشنٹ کوئی اگر آئے گا تو نرس فیسلٹیٹ کرے گی کنسلٹیشن کرانے میں اس لیے کہ وہ لوگ ڈیجیلی اتنے لٹریٹ نہیں ہوتے یا ایک ڈرسٹ فیکٹر صدا کام ہوتا ہے بچ شہری عوام کے لیے آپ کے اور میری جیسے لوگوں کے لیے ایک موبائل آب ہے کوئی بھی پلے سٹور پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور ایک ڈاکٹر کا ایکسس کر سکتا ہے سکسٹی سیکنڈز کے اندر ہے اچھا جیسے میں نے یہ ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کی اور میں نے ایک گائنہ کالیجسٹ مجھے ایک ریکوائر ہے کہ مجھے جی کسی گائنہ کالیجسٹ سے مجھے بات کرنی ہے اور پھر میں وہاں جا کے کیا کروں گی گائنہ کالیجسٹ کا یا تو نام لکھوں گی یا مجھے خود بخود ایکسس مل جائے گی سو آپ سمٹرم بھی لکھ سکتی ہیں اچھا آپ سپیشیالٹی بھی لکھ سکتی ہیں آپ کو کیا کمپلین ہے آپ وہ بھی لکھ سکتی ہیں اس کے تحت آپ کے پاس ایک لسٹ آف ڈاکٹرز آویلیبل مل جائے گی اوکی وہ ڈاکٹرز جو اس وقت آن لائن ہیں یا وہ ڈاکٹرز جن کی اپوائنٹ بھی آپ لے سکتی ہیں تو چاہیے جنرل فیزیشنز ہوں چاہیے سپیشلسٹس ہوں وہ سارے آپ کو وہاں پہ آویلیبل مل جائے گی اوکی سو مین وائل ہم بات کر رہے ہیں تو میں ان کا جو آن لائن ہے آہ that's صحت کہانی اپ جی صحت کہانی اپ صحت کہانی اپ اور یہ اس طرح کیا جی بلکہ تو جب تک میں اگلی سوال کرنا تب تک تو یہ انسٹرانڈوڑ ہی جائے گا اچھا رکھ شب اب یہ ایک خدمت خلق بھی ہے ٹھیک ہے but اگر اس کو انٹرنیشنلی اکلین کیا جائے اس کو اور بن اکوامی سطح پہ اس کی پذیرائی ہو تو اس سے بہتر طور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی what's your feeling کہ جب یہ فرپس پھلسٹ ہوا ہے I think بہت ہی پراؤڈ فیلنگ تھی پاکستان سے اس سال ایک ہی کمپنی سیلیکٹ ہوئی ہے which is صحت کہانی اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہمارے دی یہ پرائیڈ کی بات یہ ہے کہ it's a female-led company that's made its place it's also it's also a health tech company لیکن female-led بزنسز پاکستان میں بہت کم ہے تو جب بھی ایسی کوئی سٹوری سامنے آتی ہے تو I think it gives inspiration to a lot of other female entrepreneurs جو اپنی اپنی فیلز میں بہت کام کرنا چاہتی ہیں so I think it was a it was a feeling of more pride for us سبھر 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 تو I think یہ بہت بڑی سٹرگل ہے جو بہت سارے ڈاکٹرز کی خاص طور پر فیمیل ڈاکٹرز کی پاکستان میں ہوتی ہے ہم اگر نمبر کی بات کریں 245,000 لائسنسز ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں but سوشل کلچرل ریزن کی وجہ سے اس میں سے 80% فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں بہت ساری کام نہیں کر پاتی تو جب ہم نمبر دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے صرف 40% ever come back to practice ایک اور بہت بڑا چالنج جو پاکستان فیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 18% ڈاکٹرز ویڈا میل اور فیمیل پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں بہتر اپرشونٹیز کے لیے so I think we both ہم میڈکل ڈاکٹرز کہیں نا کہیں اپنے لائف جرنیز میں ہم نے بھی ایک سٹرگل فیس کی ہے کہ اچھا پروفیشن کو چھوز کرنا چاہیے یا فیمیلی کو چھوز کرنا چاہیے so اس سے ہمیں ایسا لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ آن نائن ایک اپرشونٹی دے سکیں ڈاکٹرز کو تو بہت سارے ڈاکٹرز کی مدد ہو سکتی ہے یہ اتنی زبردست بات ہے کیونکہ پوری دنیا دیجٹل کی طرف جا رہی ہے اور بلکل جیسے کہ آپ نے کہ یو بینگ فیمیل یو بینگ ڈاکٹرز یو بینگ پاکستانیز اس کلچر میں رہتے ہوئے بہت ساری جیتے بیلنس کرنے بڑتی ہیں اچھا اب آپ کی ٹیم کتنے لوگوں پر مشتمل ہے کوئی فیس بی چارج کرتے ہیں ڈاکٹرز جب کوئی آن لائن اس طرح مشورے دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں سیحت کہانی ایک ملٹی فوکس اورگنائزیشن ہے تو ہم نے جس طرح عیفت نے آپ کو بتایا ہم نے لو انکم کمیونٹیز میں کلینکز بنائے ہیں ہر کلینک میں ہمارا ایک اپنا کوڈینیٹر ہوتا ہے ایک فیمل موبیلائزر ہوتی ہے اور ایک ناس ہوتی ہے پھر ہماری جو اپلیکیشن ہے جو اربن یوزرز ہیں وہ کنزیومرز بھی یوز کرتے ہیں تو فر ایکزامپل آپ نے ڈاؤنلوڈ کی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک اور چیز کی ہے کہ ہم کمپنیز کے امپلوئیز اور ان کی فیملیز کو بھی یہ coverage دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے پیشنز کو پاکستان میں اوپی ڈی کوریج پاکستان اس ویل 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 کس شہر یا کس کس علاقے میں ہے تو جو کلینکس ہیں ہمارے وہ اکروس آل فور پروونسز اور ایوین ازاد جمہو ان کشمیر ہمارے رورل ایریاز میں کلینکس ہیں اگر آپ سن کی بات کریں تو سکھر ٹنڈوالایار ٹھٹا عمرکورٹ ان سب جگہ پہ ہمارے کلینکس ہیں ملتان مانسیرہ لورالای خوزدار اور اب ایجے کے میں بھی ہم نے شروع کیا ہے اگر آپ ایریاز کی بات کریں تو 23 سٹیز میں ہمارے پیشنس ہیں جو ایپ کو یوز کرتے ہیں لیکن ایپ 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 تو وہ ہماری ایپ یوز کرتے ہیں بکرز وہ ہماری کمفٹیب بلکنی بیس ڈاکٹر تو ایپ 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 دیاسپرا ڈاکستانی پاکستانی اچھا ڈاکستانی مجھے باتائیں کہ اس میں ہم کوئی چینجنگز دیکھیں گے آگے آنے والے ایپ ایپ بہت ڈاکٹیولی کام کریں اس کو سکیل کرنے میں اور مقصد یہ کہ ایک ہیلتھ سپر آپ بن سکے سکے سو فار اگزامپل ابھی آپ جا کے جنرل فیزیشن سے بات کر سکتے ہیں تقریبا چالی سپیشیالٹی موجود ہیں بینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں بڑا فیوچر بیوانٹ کی ایک ون سٹوپ شاپ سلوشن ہو جس میں ادھر ہی آپ دکٹر کو بھی دکھا سکیں آپ دوائی بھی آرڈر کر سکیں آپ اگر فار اگزامپل ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونی کیا حضورت پر سکتی ہے تو مقصد یہ کہ ایک گھر بیٹھے وے انسان کو پاکستان میں ہیلتھ کی پرائیمی اور سیکنڈری جتنے بھی چالنجز ہیں گھر بیٹھے لوگ یقینا یہ سوچ رہے ہوں پر آئیں تو آپ پی ایز یو گو یعنی کہ آپ اسی وقت پی کر کے ڈاکٹر سے بات کر سکتے لیکن ہم نے اس کا اور سستہ طریقہ یہ نکالا ہے کہ ہمارے پر سبکرپشن پلانز ہیں تو ایک دفعہ پلان خرید کے انلیمیٹر دفعہ ڈاکٹر سے بات کر سکتے اس میں آپ جی پی بھی ملتے ہیں سپیشلیس بھی ملتے ہیں تو کم سے کم فی کے اندر زیادہ سے زیادہ دفعہ ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں جو انڈویجل فی ملتے پاکستان میں سپیشلی سپیشلی سندھ میں ہم نے ہیلتھ کیمپس کرنا شروع کیا ہم نے پلچ کیا ہم 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 پلچ پاکستان اور اس کے علاوہ ہم نے کیر پاکیجز بنائے کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے علاقے روڈ سے ایکسیزبل نہیں ہیں ان کے پاس چارٹ بنا دیا ہے اردو اور سندھی میں جس کو وہ کسی وولنٹیر کے ذریعے پڑھ سکتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو یوز کر سکے اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے which is available 24 7 ہیلپ لائن کا نمبر ہے 0213 6100 7 6 یہ 24 7 active ہے کوئی بھی انسان اپنا ریلیو دے سکے ویچ کم سکے ریلیو دے سکے ویچ چیئے جی ڈاک سکے بہت شکریہ آپ موجود ہی یہ بات ہے ترقی ہو رہی ہے لیکن اس کے لئے لوگوں میں آویرنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور آج ہمارا مقصد بھی یہی تھا جو لوگ ہمیں جن کو نہیں پتا انہیں پتا کہ گھر بیٹھے اب بہت کچھ آپ کے گھر کی دہلیز پہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا میکنزم ہو فیز بہت کب یہ تو ایسی ہے کہ آپ ایسی لی مینج کر سکے